سلام علیکم، اسلام علیکم جی آج جناب میں اپنے ویلوگ میں اپنے امی ابو کی ویڈنگ انیورسری تھی اس کے لئے ہم لوگ کھانا وغیرہ بنا رہے تھے ہم امی کے گھر گئے اور وہاں جا کر ہم نے کوکنگ وغیرہ کی اور میری امی نے تقریباً تمام سامان وغیرہ مگوا کے رکھا ہوا تھا تو ہم نے چکن کورما بنایا ساتھ میں ایک اور سالن تھا فاختہ کا جس کو ڈوف بھی کہتے ہیں اس کا سالن بنائے وہ شکار کا تھا ساتھ میں ہم نے پیزہ بھی بنایا تھا کیک منگوایا تھا اور یہ ساری چیزیں بنائی تھی اور بہت زیادہ انجوائی کیا تھا تو پیزے کی ریسیپی جو ہے وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گی کیونکہ اگر میں اس میں ڈال دیتی تو وہ بہت ہی لمبی ویڈیو ہو جانی تھی تو پھر جو ہے میں نے ایک سائٹ پہ جو ہے چکن کورما کا سالن بنانے شروع کیا اور یہ پیزہ کے لیے جو ہے ڈو بنانے کے لیے اس کے لیے پانی گرم ہو رہا اور یہ جو چکن پیزے کے اوپر ڈالے گا وہ پک رہا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ کورما تیار ہو رہا ہے اس کے لیے پیاز اور ٹاماٹر اور ادرک لسن کو شیک کر کے اس کی گریوی بنا لی اور اس میں جو ہے اس کو بھوننے کے لیے ٹھرا دیا تھا جیسے وہ ریڈی ہوئا تو چکن ڈال کے کیونکہ چکن فریز کیا ہوا تھا تو اس کو کھلنے کے لیے رکھ دیا اور یہ ہے جناب فاختہ کا سالن اس میں بھی پیاز ٹاماٹر کو شیک کر کے ڈالا تھا اور اس کو مسالہ بھون کے پھر اس کو فاختہ کو جو تھا اس کو بھوننے اچھی طریقے سے اور پھر اس کو پریشر دے دیا ہے کیونکہ یہ سخت ہوتا ہے گوشت تھوڑا سا تو اس کو اچھے سے گلانا پڑتا ہے اور یہ چکن کا کورما بھی تقریباً ریڈی ہونے والا ہے یہ ہم سب بھینے آپس میں ملکے ہی کوکنگ کر رہی تھی اور یہ ساتھ ساتھ سیلیٹ کی تیاری بھی ہو رہی ہے بریک بریک خیرے کٹ لیے تھے اور یہ جو پیزے کے اوپر چکن ڈالنا تھا یہ اس کو بھونہ ہے جس کے اندر مسالہ جات وغیرہ ڈال کے تکہ مسالہ وغیرہ ڈالا تھا اور نمک میرچ وغیرہ ڈالا تھا اگلا کے چکن کو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے تھے اور یہ بہت ہی مزے کا پیزہ بنا تھا ہوم میلٹ یمی سا اور ہم نے تقریباً تین چار پیزے بنائے تھے ایک ساتھ ہی اس کے پیزے کے چکن کے جو تھے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے اور فل سارا دن ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا اور ساتھ ساتھ سیلڈ کی بھی تیاری ہو رہی ہے یہ مکس سیلڈ سب پسند کرتے ہیں اسی لئے ہم یہی والا زیادہ تر بناتے ہیں کھانے میں بہت ہی مزے دار لگتا ہے اس کے پر تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر ایڈ کی تھی اور یہ پیزے جو تھے وہ اس کی ڈو ریڈی ہو گئی تھی تو اس کو اون میں رکھ دیا تھا ہم نے جو دس پندرہ منٹ کے اندری بیک ہو گیا تھا اور یہ چکن کورما ریڈی ہے بلکل اور یہ ساتھ میں جو فاختہ خاصالن تھا یہ شکار کا گوشت ہوتا ہے اور بہت اس میں طاقت ہوتی ہے یہ بھی زبردستہ ریڈی ہو گیا تھا کورما اور ہم سب لوگوں نے بیٹھ کے خوب انجوائے کیا ہے کھانا ہم لوگ کافی سارے افراد تھے تو نیچے زمین پر ہی کھانا لگا دیا تھا اور سب لوگ بیٹھ کے مزے سے ہم لوگوں نے کھانے کو انجوائے کیا اور یہ پیزہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جناب ایک پل ہم نے بڑا پیزہ بنایا تھا اور ساتھ میں دو اور پیزے بنائے تھے اور بہت ہی یمی اور مزے کا چیزی سا پیزہ تھا بہت ہی مزا آیا اس کو کھا کے اور بہت ہی سوفٹ اور خستہ سا پیزہ یہ بنا تھا بہت ہی سوفٹ اور خستہ سا پیزہ یہ بنا تھا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے کیک منگوا لیا تھا اور امی اور اببو نے کیک کٹا اور بہت ہی ہم لوگوں نے انجوائے کیا بہت مزا آیا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے خدافیز موسیقی